تبریز انسانی کو مار دیا گیا اور ہماری بہن جس کے ہاتھوں کی مہدی نہیں اتری بیوہ ہو گئی میں تمہارے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اس ویدان سوا میں جو آئی ٹی آئی ہے جو سات سال پہلے کھولا گیا سات سال میں ایک ٹیچر وہاں پر کار کرتا ہے ارے پتا اس سے بہت دھوکا کیا ہو سکتا ہے اس ویدان سوا کے رائے دہنوں کو ایک آئی ٹی آئی ہے اور ایک ٹیچر ہے یہاں پر اسپتال نام کا اسپتال ہے وہاں پر پریزوں کا علاج نہیں ہوتا بلکہ مریض کو لے جانا کہ قبرستان کو لے جانے کے برابر ان کی موت ہو جاتی ہے بتاؤ یہ تمام مسائل کال کرنا ہے اسکول کی ضرورت ہے کالجس کی ضرورت ہے یقیناً ہو سکتا ہے یہ سب یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تم رزوی صاحب کو کامیاب کرو گے جب تم رزوی کو کامیاب کرو گے مولانا رزوی کو آپ کامیاب کریں گے تو ان کی زبان پر ان کی زبان پر جے ایم ایم کا ڈر نہیں ہوگا ان کی زبان پر کسی دوسری پاٹی کا خوف نہیں ہوگا بلکہ جو کوئی بھی چیف فنسٹر بنے گا چاہے کوئی بھی بنو ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے ہم کو اس بات سے مطلب رہے گا کہ ہم سے انصاف ہونا چاہیے ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے ہمارے بدھان سبا میں سکول بننا چاہیے آئی ٹی آئی میں ٹیچر ہونے چاہیے لائن آڈر اچھا ہونا چاہیے کسی انسان کی دوبارہ پھارکن میں مابلن چین نہ ہو الیکشن کے جانان میں ان کی زبان پر دبریز اور علم الدین اور مبارک کا نام نہیں آتا درتے ہیں اس لیے درتے ہیں کہ ان کا نام لے لیا جائے تو پھر ہم کو اوٹ نہیں ملے گا ہم کو اوٹ نہیں ملے گا اس لیے تم ہم کو استعمال کرتے ہو ہم تمہارے در کے غلام نہیں ہیں اب وہ بھیک مانگنے کا وقت ہتم ہو چکا ہے اب برابری کا وقت آ چکا ہے اب ملے ستحاد المسلمین ان لوگوں کی آنکھ میں آنکھ دال کر سمیدان میں جو ہم کو حقوق دیے گئے ان حقوق کو معاصل کریں گے انشاءاللہ ہوتا انشاءاللہ میرے بھائی اپنے جذبات پر کنٹرول کرو تم صرف نعرے مار مار کر یا سمجھتے ہو کہ تم نے حق ادا کر دیا ہمارا حق ادا اس وقت ہوگا جب ہماری باقی کے نمائندے کامیاب ہوگوں گے اور کامیاب ہو کر جب ویدان سوا میں جائیں گے تو میں بھی تمہارے درمیان میں آ کر نعرہ لگاؤں گا مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعرہ کانے سے چالی بجانے سے وہ اپنا کام کر دیے نہیں تم کو جا کر اوٹ ڈالنا پڑے گا اپنا اوٹ ڈالنا پڑے گا اپنے خاندان کا اوٹ ڈالوانا پڑے گا اپنے محلے اپنی بستی اپنی گاؤں اپنے شہر کو منلس کے حق میں اوٹ ڈالوانا پڑے گا تب ہی جا کر یہ ہمارے جذبات کی صحیح ترجمانی ہوگی آرڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ منلس پر عظام لگاتے ہیں کہ منلس جو الیکشن لڑتی ہے تو اوٹ ڈیوائیڈ کرنا کہکہ مقصد سے آتی ہے میرے بھائی میں کسی کو ڈیوائیڈ کرنے نہیں آیا ہوں میں کسی کو توننے نہیں آیا ہوں میری زندگی کا مقصد یہ کی ہے کہ دلوں کو ملایا جائیں اور دل کب ملیں گے کیا کوئی مشاعرہ کرنے سے دل مل جائیں گے کیا کوئی خومی ایک جہتی کا نعرہ لگانے سے دل مل جائیں گے دل اس وقت ملیں گے جب انصاف ہوگا دل اس وقت ملیں گے جب حق دار کو اس کا حق ملے گا تب جا کر دل ملیں گے ورنہ یہ دل کو بہلانے کی باتیں ہم ستر سال سے سن رہے ہیں میرے کان پک چکے ہیں اس منافقت کی گفتگو سے اب میں تیار نہیں ہوں اس طرح کی گفتگو سننے کے لیے مجھے میرا حق چاہیے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم آسمان پر جا کر تارے توڑ کر لا کر دو میں اس بات کا مطالبہ تو نہیں کر رہا ہوں کہ چاند کی زمین یہ مٹھی لا کر مجھے دو میں تم سے یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ سمندر کی تہہ میں جا کر وہاں کی خاہ کیا موتی لا کر دو میں تم سے صرف اتنا ہی بول رہا ہوں کہ بھارت کا سمیدھان جس کو بابا صاحب ہم بیٹھ کر نے بنایا اس سمیدھان میں ہم کو خانونی کانسٹیوشنل رائٹس دیے گئے ہیں وہ حقوق ہم کو دو ہم کو انسان کی طرح دیکھو ہماری عزت کرو ہم کو ہمارا مخام دو اور یہ کب ہوگا جب بھیک مانگنے سے کوئی دیتا نہیں ہے تم کو اتنی طاقت اللہ نے دیئے کہ اگر تم کھلے ہو جاؤ گے تو تم اپنا حق چھین بھی سکتے ہو یہ کام ہم کو کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور دوستو ہندوستان کی جمہوریت میں زندہ رہوں گا فکر مت کروا مجھے بہت سے لوگ مارنا چاہتے ہیں مجھے اس کی فکر نہیں ہے اللہ جب تک زندہ رکھے گا زندہ رہے جس دن جانے کا ٹائم آیا جائیں گے در اس بات کا ہے کہ مرنے کے بعد اس خبر میں کیا حساب کتاب ہوگا ہم کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے جب میں دنیا میں آیا ہوں تو میری ایک کان میں ایک عزا دی جا چکی ایک دوسری عزا کب نماز ہو دی نہیں مانو مگر میرے بھائی یاد رکھو یہ میں جتنی بھی بات آپ کے سام میں رکھا ہوں اس پر غور کرو اور بی جے پی سے ان کے ناپاک عزائن شم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں جھارکن کی جنتہ سپیل کر رہا ہوں میں بھارت کی جنتہ سپیل کر رہا ہوں جنہوں نے نرندر موڈی کو اپنا سمجھ کر اوٹ دیا جنہوں نے نرندر موڈی کو تین سو چھ ایم پیس ان کے کامیاب کیا کروایا بتاؤ موڈی کے تعلق سے بی جے پی کہتے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے مگر میں جھارکن میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہوں اگر موڈی ہے تو جھارکن میں پیاس کیوں نہیں ہے اگر موڈی ہے تو جھارکن میں بجلی کیوں نہیں ہے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے بجلی آتی موڈی جی یہ آپ کی محلاؤں سے محبت ہے کہ جھارکن کا کوئلہ استعمال ہوتا ہے بنگلہ دیش کی بجلی کے لیے کیوں ہوتا ہے بتاؤ آپ کیونکہ جو کمپنی بناتی ہے وہ موڈی جی کے خریبی دوست ہیں ان کے ناک کے بال ہیں کوئلہ جھارکن کا کوئلہ جھارکن کا اور بجلی بنگلہ دیش کی اور پھر ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں یہ بنگلہ دیشی ہے ہمارا کوئلہ تم استعمال کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو دے رہے ہیں بجلی کے لیے اور ہم اندھیروں میں جھارکن کی عوام ہم اندھیروں میں زندگی اپنی گزار رہی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ان کونسی داستان یہاں پر رگوبر کی ہے آج سے پانچ سال پہلے بی جے پی کے لوگ کہتے تھے کہ ہر گھر رگوبر اب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی گھر میں گھر گھر رگوبر کا نام ہی مطلب ہے مانے کونارک ڈیم بناتے ہیں ڈائی ہزار کورڈ کا ڈیم بنتا ہے کتنا ڈائی ہزار کورڈ کا میری مار بہنے سنو یہاں پر بی جے پی کی سرکار ڈائی ہزار کورڈ اپیے آپ کے پیسے سے ایک پانی کا ڈیم بنتا ہے مکہ منتری ڈیم کا افتتا کرتے ہیں اناغریشن کرتے ہیں اس کے چند گھنٹوں کے بعد ڈیم کی دیواریں گر جاتی ہیں تو مکہ منتری اور بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ غلطی بی جے پی کی نہیں چوہوں نے ڈیم کے دیواروں کو کھا دی بڑے تیز چوبے تھے یہ بڑے کمینے تھے یہ چوبے بڑے بدماش تھے یہ کہ انسان کا ٹیکسپیئر کا پیسہ یہ کھا گئے اور ہمارے وزیر آزم دلی میں بیٹھ کر بولتے ہیں بلکہ عشروں کے سائنٹس کے پاس چلے گئے کہ جا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارا سائٹلائٹ چاند پر کیسے اتر رہے ہندوستان کے وزیر آزم چاند پر سائٹلائٹ اترنے کے لیے چلے گئے مگر دلی کے سلطنت پر بیٹھ کر آپ کو یہ نہیں دکھا کہ چوبے ڈائی ہزار کورڈ کھا گئے موڈی جی یہ آپ کے چھوے ہیں یہ آپ کے پارٹی کے چھوے ہیں آپ ان چوہوں کو نہیں پکڑ سک رہے ان چوہوں کو پکڑو جو ڈائی ہزار کورڈ اپیے کا غبن کر چکے ہیں کوئی بات نہیں کرتا کیا جی ایم ایم کے لوگ کیا کانگریس کے لوگ کیا جی بی ایم کے لوگ بات کریں گے ان چوہوں کی جو ڈائی ہزار کورڈ اپیے کھا گئے نہیں کریں گے اس لیے کہ چوہیں ان کے گھر میں بھی جا کر کبھی بیٹھتے ہیں آپ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ یہ حال ہو چکا ہے اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بڑے افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں بڑی تکلیف کے ساتھ اور بڑے غم میں دوب کر آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے پردان منتری کل ان کی سرکار ہمارے ملک کی سب سے بڑی پنچائت سان سب لوگ سوا میں ایک بل کو پیش کرنے جا رہی ہے وہ خانون اگر بن جائے گا تو میری ماں اور بہنوں وہ خانون یہ کہے گا کہ ہندوستان ان کی سٹیزنشپ سب کو مل سکتی ہے ہر مذہب کے ماننے والے کو مل سکتی ہے اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی ہے ان کو سٹیزنشپ ملے گی کوئی ہمارا سیکھ بھائی ہے تو اس کو ملے گی کوئی عیسائی ہے تو اس کو ملے گی کوئی پارسی ہے تو اس کو ملے گی اگر کسی کو نہیں ملے گی تو مسلمان کو نہیں ملے گی نہیں میرے بھائی یہ تھالی مارنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنی تکلیف کا اظہار اگر اپنوں کے درمیان میں نہیں کروں تو کیا میں غیروں کی بستی میں جا کر اپنی بات کروں ایسا خانون بنانے جا رہے ہیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سب کو سٹیزنشپ دیں گے سوائے مسلمان کو نہیں دیں گے یہ بابا سائی بھم بیٹ کر کے بناہوے سمیدھان کے خلاف ہے یہ ہمارے سمیدھان کی دفعہ چودہ اور اکیس کے خلاف ہے ہم نے سمیدھان کو جب بنایا تو ہم نے کہا کہ ملک مذہب کے نام پر نہیں مرے گا پاکستان بنا ہے میں مانتا ہوں پاکستان بنا ہے جنہ کے جھوٹے پیغام کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے اور تمہارے بزرگوں نے محمد علی جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا ہم نے ٹونیشن تھیری کو نہیں مانا ہم نے کہا کہ ہم ٹونیشن تھیری کو نہیں جانتے ہم نہیں مانتے ہم ہندوستان اور بھارت کے ماننے والے ہیں ہم نے ہندوستان کو اس لیے پسند کیا کیونکہ سرزمین میں سلطان ہن قاجہ اجمیری آرہاں فرما رہے ہیں ہم نے سرزمین کو اس لیے مانا کیونکہ اس دن خبرستانوں میں آج ہی ہمارے اببا ہمارے دادا ہمارے پردادا سینہ تان کر سو رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم اپنے اببا اور با کے خص سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے مگر آج ایسا خانوم بنانے بی جے پی جا رہی ہے کہ بھارت کیسے ڈیزنشپ سکھ کو ملے گی کیا اس لیے ہم نے اس ملک کو آزاد کر رہا تھا کیا اس لیے ہم نے معابول کلام آزاد کے اس تاریخی تقاریر کے جملوں پر یقین کیا تھا جو انہوں نے دلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر مولانا نے کہا تھا سنان دستان کے مسلمانوں نے کہا تھا کہ تم ہجرت کے مخدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو بتاؤ ہم نے مولانا کے پیغام کو سنان اپنایا اور آج ستر سال کے بعد تم ہم سے کہتی ہو کہ مسلمان کو سکرنشپ نہیں ملے گی اسلام کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہے تم فرشتان صبح قیامت تک رہے گا انشاءاللہ میں معابول کلام آزاد کے اس تاریخی تقاریر کے جملے کو دارا رہا ہوں معاہ نے کہا تھا کہ اسلام کا اس ملک سے ستر سال پہلے معاہزاد نے کہا تھا کہ اس ملک کا ایک ہزار سال سے رشتہ اسلام کا بھارت سے معاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ تاریخی سیولیزیشن نے بھارت چار ہزار سال کا رشتہ ہندویزم کا اس ملک سے ہے اور ایک ہزار سال کا رشتہ اسلام کا اس ملک سے ہے اور آج موڈی کی سرکار یہ کہتی ہے کہ مسلمان اور اسلام کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے تم کو سنیزنشپ نہیں دی جائے گی بتاؤ میرے عزیز دوست اور مزرگوں سمیدھان کی کھلی خلاف فرضی کی جا رہی ہے بیسک سٹرکچر کی خلاف فرضی کی جا رہی ہے بیسک سٹرکچر کی خلاف فرضی کی جا رہی ہے